حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنمہ سنا کیجئے سیربین آپ بی بی سی اردو ساویس سے سن رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے وسط علا خان کا ہفتے وار ریڈیو کولم بات سے بات لگ بھگ چار دہائیوں پہلے کی بات ہے ایک دن سیربین کی نشریات کے دوران جب کھیلوں کا احوال سنانے کی گھڑی آئی تو جن صاحب کو احوال پڑھنا تھا وہ اپنے چوبی کیبن میں تاش کھیلنے میں اتنے منہمک تھے کہ بروقت اسٹوڈیو جانا بھول گئے جب ان کے نام کی پکار پڑی تو لشتم پشتم پھولی سانس کے ساتھ دوڑتے اسٹوڈیو میں پہنچے اور مایکرو فون کے سامنے دھس گئے اور اب سمات کیجئے کھیلوں کی خبریں ہیں پورٹ آف اسپین میں آج پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا پہلا دن ہے پاکستان ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہا ہے آخری خبریں آنے تک پاکستان نے بہت سے رنز بنائے اور ویسٹ انڈیز کے بولرز نے کئی کھلاڑی آؤٹ کیے تفصیل جہانمہ میں سنیے گا یہ واقعہ ہرگز یاد نہ آتا اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب شروع نہ ہوتا جس میں اب تک بیسیوں دہشتگرد حلاق اور ان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی درجنوں دہشتگرد حلاق اور بیسیوں ٹھکانے تباہ ہونے کی قوی امید ہے جب اچانک آپریشن شروع ہوا تو بتایا گیا کہ عام شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے پندرہ دن کی اعلان کردہ محلت ختم ہونے سے پہلے اس لیے آپریشن شروع کرنا پڑا تاکہ سرپرائز یعنی حیرت کا انصر باقی رہے اور دہشتگردوں کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے کہا گیا کہ آپریشن سے پہلے شمالی وزیرستان کو تین اطراف سے کار دیا گیا ہے اور شمالی وزیرستان کی افغانستان سے ملنے والی سرحت پہ بھی اضافی دتائینات کیے گئے ہیں تاکہ دہشتگرد عام متاثرین کے بھیس میں سرحت پار نہ چلے جائیں کہا گیا کہ افغانستان نے اپنے علاقے میں پناہ لینے والے دہشتگردوں کو گرفت میں لینے پہ رضمندی ظاہر کی ہے اور جنوبی افغانستان میں متعین امریکی دستے بھی چوکس ہیں کہا گیا کہ نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی نادرہ کی مدد سے شمالی وزیرستان سے آنے والے ہر پناہ گزین کی سکیننگ کی جا رہی ہے تاکہ دہشتگرد ان میں گھل مل نہ جائیں اس وقت شمالی وزیرستان کے لگ بھگ ایک لاکھ پناہ گزین افغانستان میں ہیں اور تقریباً پونے چھ لاکھ پناہ گزین بنو اور خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں تک پہنچے ہیں چونکہ شمالی وزیرستان کی تمام اطلاعات فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے توسط سے آ رہی ہیں اور آزاد ذرائع علاقے میں پر نہیں مار سکتے لہٰذا یہ بات بھی آئی ایس پی آر ہی بتا سکتا ہے کہ شمالی وزیرستان کے سرکردہ طالبان رہنمہ حافظ گل بہادر اور ان کے ساتھی کہاں ہیں حقانی نیٹورک بشمول سراج الدین حقانی کہاں ہے چلیے تحریک طالبان پاکستان کے امیر مولوی فضلاللہ اور تحریک طالبان محمد کے سربراہ عمر خالد خراسانی تو مبینہ طور پہ پہلے سے افغانستان میں ہیں لیکن طالبان مرکزی شورہ کے دیگر ارکان کہاں ہیں آزم تاریخ حافظ سعید خالد حقانی شہریار محسود جیسے کمانڈر متوازی طالبان کمانڈر خان سید سجنہ ازبکستان اسلامک مومنٹ کے کمانڈر عثمان غازی اور ایسٹ ترکستان مومنٹ کی قیادت کہاں ہے یہ سب اسمائے گرامی اس وقت شمالی وزیرستان میں ہیں یا نہیں ہیں یا کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں ہیں یا غیر سرکاری طور پہ معلوم ہے مگر سرکاری طور پہ نہیں معلوم کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آپریشن کی شروع میں بتایا گیا تھا کہ کراچی ائرپورٹ پہ حملے کا ازبک ماسٹر مائنڈ عبد الرحمن بمباری میں مارا گیا پھر بتایا گیا کہ میران شاہ کا طالبان کمانڈر عمر ہلاک ہو گیا ہے اور القائدہ کا ایک اہم رکن جو خانہ ساز بم بنانے کا ماہر ہے وہ بھی سیکیورٹی فورس اس کے ہاتھ لگ گیا ہے پھر بتایا گیا کہ سولہ طالبان جنگجو انہیں ہتھیار ڈال دیئے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک تین سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں ہمیں یقین ہوا ہم کو اعتبار آیا اب تو تین ہفتے سے اوپر ہو چلے احمد تو ہوگی مگر کسی زندہ یا مردہ کی تصویری جاری کر دیجئے فوٹیج دکھا دیجئے نام بتا دیجئے فوجی نقل و حرکت اور سنسان بم فیکٹریوں کی چند منتخب تصاویر اور محتاط زبان میں لکھے مختصر سے پریس ریلیزوں پہ گزارا کب تک